السلام علیکم آپ دیکھیں اور دو پوائنٹ میرا نام دانش حسین اس وقت زبان پار کے باہر اپل مار پہ موجود ہوں جہاں پر کنٹینرز لگنا شروع ہو چکے پولیس کے تازہ دم دستے یہاں پر آئے ہیں اور جس طرح سے دس بجے کا وقت تھا دس بجے تک عدالت کی دائم سے حکم تھا کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا ابھی آپریشن تو شروع نہیں ہوا البتہ پولیس کا مار شروع ہو چکا ہے پولیس نے اپنی پوزشنیں سنبھالنا شروع کر دی ہیں میرے عقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کا ایک دستہ یہاں پر پہنچ چکا ہے آدھا گھنٹہ پہلے یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا صرف تین چار پولیس حلکار یہاں پر موجود تھے لیکن اب پولیس انٹی رائٹ فورس یہاں پر آ چکی ہے ان کے پاس ہیلمٹ ہیں شیلڈز ہیں ڈنڈے ہیں اور حفاظتی چیکٹس بھی ان کے پاس موجود ہیں اور جیسے ہی ان کو حکم ملے گا تو یہ اپنی پوزشنیں سنبھال لیں گے زمان پارک کے اطراف راستے بند ہونا شیل ہو چکے ہیں دس بجے تک یہاں ٹرافک کی روانی جو ہے وہ ملتل نہیں تھی اور جس بھی طور پر ٹرافک بحال تھی لیکن اب جو ہے ٹرافک کو روک دیا گیا ہے جس بھی طور پر ابھی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ کئی جگہیں سے ہیں جہاں پوائنٹز ہو ہیں جن کو بند کر دیا گیا ہے اس وقت پورا میڈیا انٹرنیشنل میڈیا یہاں تک کہ انٹرنیشن نیشن کی نگاہیں بھی زمان پارک لاہور میں ہیں اور اس تمام طور صورتحال کا اجازہ دنیا پر میں لیا جا رہا ہے میرے اقب میں یہ جو پوائنٹ ہے یہ کنٹینر مستقل طور پر یہی پر ہے اور یہ راستہ بلکل بند تھا یہ اگر یہاں سے ہم لیفٹ کی طرف جائیں اس طرف جائیں تو یہ آگے چند فرلانگ دور زمان پارک ہے اور اس راستے کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے نیچے انڈر پاس کا راستہ ہے وہاں سے جا سکتے ہیں لیکن اب اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے پولیس یہاں پر موجود ہے اور تیاریاں کر رہی ہے اور جیسے ہی ان کو حکم ملے گا یہ اپنی پوزیشنیں سنبھالنا شروع کرتیں گے آگے چلتے ہیں تھوڑے آگے کے حالات آپ کو دکھاتے ہیں یہ راستہ چونکہ بلکل بند ہے تو ٹرائفک ڈیوورٹ ہو رہی ہے بائکس والے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقہ سے ہم یہاں سے آگے جا سکیں اور یہ جناب اب جو ہے ہم آج چکے ہیں اس پار کنٹینرز کی اس پار جہاں سے زمان پار کا دراصل راستہ ہے لیکن اس وقت یہاں سے آپ یا تو پیدل جا سکتے ہیں یا بائک پہ اور اگر یہ پولیس جو ہے وہ پوزیشنیں اپنی سنبھال لیتی ہے تو اس کے بعد آپ کو یہاں سے پیدل بھی جانے نہیں دیا جائے گا جس طرح سے ہم نے گزرستہ 48 گھنٹوں میں دیکھا کہ گزرستہ دو دن جو ہے یہاں سے یہ نو گو ایریا تھا اس طرح کوئی پیدل بھی جا نہیں سکتا تھا البتہ بھی چونکہ کوئی حکم نہیں آیا پولیس کو تو اس لیے ابھی جانے تو دیا جا رہا ہے البتہ گاڑیاں جو ہیں وہ جانے کی اجازت نہیں ہے اور کنٹینرز جو ہیں وہ مکمل طور پر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے اس پورے ایریا کو یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے جہاں سے بائکس والے جا رہے ہیں ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا زمان پار کی باہر کی صورتحال جہاں کارکنان جو ہیں وہ بلکل تازہ دم ہو کے تگڑے ناشتے کر کے وہاں پر تیار ہو گئے ہیں نعرے بازی کی جاری اور کہا جا رہا ہے کہ سب آ جاؤ پولیس آ گئی ہے تو جناب پولیس آ گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمیں پچھلے دو دن صورتحال یہاں پر دیکھنے کو ملی کیا آج بھی صورتحال ویسی ہوتی ہے یا اس کے برقس ہوتی ہے کیا اس سے بہتر یا اس سے ورسٹ ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا البتہ جو پولیس سے ان کی کوارڈینیشن جاری ہے وہ بس اپنے حکم کا انتظار کر رہے ہیں پولیس کے آلہ افسران بائیں جانب وہ بھی آ چکے ہیں اور آپس میں جو کوارڈینیشن ہے وہ کی جاری ہے اور اس وقت پولیس کی ایک اور گاڑی بھی یہاں پر پہنچی ہے جس سے افسران اور سپاہی جو ہیں وہ نکلے ہیں اور تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں روڈز پہ جو پتھر اور کورا کرکڑ اور ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہیں اور یہ ان کا سارا سامان پولیس والوں کا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے پاس شیلز دنڈے حفاظتی سابان اور یہ سارے چیزیں اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ منتظر ہیں حکم کا اور جیسے انہیں حکم ملے گا یہ پیش قدمی کریں گے لیکن ابھی انہیں چونکہ پیش قدمی کرنے سے روکا گیا ہے اور یہ لوگ اپنے حکم کا انتظار کر رہے ہیں سامنے ایک اور کنٹینر ہے وہ جو بالکل سائٹ پہ پارک کیا گیا ہے اور وہ حفاظتی اقدامات کے لئے گیا گیا کہ اگر ان کو اور راستے بند کرنا پڑے تو یہ اس کو بند کریں گے یہ پولیس کی مزید گاڑیاں یہاں پر آئی ہیں آگے بھی پولیس کی وینز کھڑی ہیں سرکاری افسران اور دیگر لوگ یہاں پر موجود ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ فوٹو سیشن بھی چل رہا ہے ظاہر ہے پولیس والوں کے لئے بھی یہ لمحات یادگار ہوتے ہیں تو ان لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں یہ خود بھی اکس بند کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا مرال بلند لگنے کے لئے ایک دوسرے گو حوصلہ بھی دے رہے ہیں پنجاب پولیس جو کہ اسلام آباد پولیس کی معاونت کرے گی اس وقت ان کا تمام سنمان جو کہ ترسیل کیا جا رہا ہے اور ان میں تقسیم کیا جائے گا تھنڈے پانی کی بوتلیں کھانے پینے کا سمان اور یہ سارے چیزوں جو ہیں اس گاڑی میں ہیں اور یہ پنجاب پولیس کے جتنے بھی سپاہی ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا اور کچھ علمات کے بعد ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ اور پولیس کی نفری جو ہے وہ بھی آ رہی ہے اور پولیس وینز موبائلز یہاں پر کھڑی ہیں اثرات ابھی بھی باقی ہیں جو یہاں پر ہوا یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے کئی ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر آگ جلائی گئی جہاں پر پتھر ورسائی گئی جہاں پر شیلز ہوئے ہمیں وہ سامنے ایک کوڑے میں بھی ایک شیلز دکھائی دیا تھا اور اس طرح کی بے شمار ایسے چیزیں اثرات ہیں جو پچھلے دو دن یہاں پر ہوتا رہا اور ایک وارڈ زون بنا رہا زمان پارگرس کے اطراف کا علاقہ اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں البتہ آج دیکھنا ہے کہ آج صورتحال جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اندر بھی فل تیاری ہے زمان پارگرس کے باہر زمان پارگرس کے اطراف جو حکومتی مشینری ہے ان کے بھی برپور تیاری ہے اور جیسے ہی ان کو حکم ملے گا یہ پولیس کے دستے جو ہیں یہ آگے کی جانب جائیں گے اور یہ پتہ چلے گا آنے والے وقت میں کہ صورتحال کیا بنتی ہے البتہ پولیس بلکل تیار ہے اب یہ دیکھئے یہ آگے کی طرف جا رہے ہیں اور پوزیشنیں بھی سمال سکتے ہیں ابھی فیلحال یہ سستا رہے ہیں اور سمان جو ہے انہوں نے سارا اپنا ادھر رکھا ہوئے جس میں ان کی ضرورت کی ان کی حفاظت کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے اور کارگرنوں نے بھی اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اردو پائنٹ ضرور آپ تک پہنچائے گا فیل وقت دانی شسین کو اجازت دیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے پانے موسیقی